موسیقی 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 اور بھی یہاں پر تمام لوگ ہیں جو پرزرسن کہہ رہی ہے جو یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں پولیس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں بیجے پی سرکار کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو نیا کانون پالناغرکتہ سنسو دنبیل جو لاغو کیا گیا ہے اس کے خلاف جو ہے پورے دیس میں جو ہے ویروت ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ سہید ہوئے پولیس دوارا جس طرح سے بربرتہ سامنے آئی ہے اس پر کیا کہی ہے پولیس ہمیشہ مظلوم پہ ظلم کرتی ہے دلی کے اندر جب ہائی کورٹ کے وکیل لوگوں نے پولیس کے اندر گزگز کے مارا تھا تب دلی پولیس کی بہدوری کہاں گز گئی تھی تب دھرنے پہ بیٹ گئے تھے اسی طریقے سے جب مظلوم بچوں کو مارا گیا تو دلی پولیس کو تو میں بولتا ہوں کہ چوڑی پہننا چاہیے کیونکہ مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہیں نیتے بچوں پہ نیتے ہسٹیل کے اندر ان کی لائبریری کے اندر ان کے ٹوائلٹس اور باتروم کے اندر گز گز کے مارا گیا بچوں کو شہید کیا گیا اس طریقے کا ظلم اور یہ پروجوئی طریقے سے دلی سینٹرل گورنمنٹ کا یہ پردان منتری موڈی اور آمیش شاہ کا یہ دمنکاری روپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے ہی اشارے پہ دلی پولیس نے یہ کام کیا ہے جو اندر لائبریری ہے وہاں پر جو ہماری اور آپ کی بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر پولیس اندر آتی ہے ان کے بال پکڑتی ہے اور ان کے ساتھ میں گالیاں بکتی ہے تو کیا یہ ہمارا کونسٹیٹوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے وہ لوگ تو پروٹیس بھی نہیں کر رہے تھے وہ لوگ تو صرف اپنا پڑھ رہے تھے لائبریری میں بیٹھ کر لیکن پولیس وہاں پر گئی اور ایک بی بی سی نیوز کی رپورٹر اس کو تو صرف دلی پولیس نے اس لیے مارا کیونکہ وہ شی ای مسلم اس کو تو صرف اسی لیے مارا گیا کہ شی ای مسلم گل وہ تو بی بی سی نیوز کی رپورٹر تھی رپورٹنگ کرنے کے لیے آئی تھی جب پولیس نے دیکھا اس کے گلے میں آئی کارڈ ہے بی بی سی نیوز کا صرف اس کو اسی لیے مارا گیا اور میں علیگرد سے تعلق رکھتا ہوں علیگرد مسلم انیورسٹی کا ایکسس سٹوڈنٹ رہ چکا ہوں دو دن پہلے خبر ملی کہ جو پروٹیس شل رہا ہے نرسی کو لے کے میرے ایک فرینڈ ہے توفیق کر کے اس کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا وہ آج جین میڈیکل کالیج علیگرد کے اندر ہی ایڈمیٹ ہے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب آرٹیکل 319 ہم کو یہ رائٹ دیتا ہے سائل انٹلی پروٹیس کرنے کے تو پھر دیہلی پروٹیس کو ضرورت کیا تھی سب سے بڑی تو بات یہ ہے اور میں اسے فتنہ کہنا چاہوں گا کہ ہم پہ سختی اچھی ہے پتھر ہونا ٹھیک نہیں ہم پہ سختی اچھی ہے پتھر ہونا ٹھیک نہیں ہندو مسلم اچھا ہے مگر کٹر ہونا ٹھیک نہیں ہمارے ہندوستان کی نیو سویدھان پر رکھی گئی ہے اور اس سویدھان کو ہی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اپنی آواز اٹھانے کا سٹوڈنٹس لوگوں کو سواتنٹر سویدھان میں دیا گیا ہے اپنی بات رکھنے کا لکھنے کا اور کہنے کا لیکن جب وہ خود کے لیے لڑنے کی کوشش کر رہے تو انہیں دبایا جا رہا ہے جو علیگڑ یونیورسٹی اور دلی یونیورسٹی میں جو کچھ بھی باتیں ہو رہی ہے اس کا ہم ویروت کرتے ہیں کیونکہ آج جو یو آپیڈی آنے والے ہندوستان کی ہندوستان کا بھوشش ہے آج اسی بھوشش کو توڑنے کی اور دبانے کی کوشش جو ہو رہی ہے اس کا ہم ویروت کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم سب یہاں پر آئے ہیں کیونکہ جو ہمارے رکھشک ہے جو پولیس جن پر ہم وشواس رکھتے ہیں آج وہ ہمارے بکھشک بن چکے ہیں جس طرح سے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ چھاتر جو ہے اگر ہو گئے تھے پولیس کے پر پتھراؤ کر رہے تھے اس لئے پولیس نے یہ قدم اٹھایا ایک نمبر کی جھوٹی دلی پولیس ہے دلی پولیس دنیا کے اندر سب سے جھوٹی پولیس ہے دنیا نے دیکھا دنیا نے کلیپ دیکھا کسی سٹوڈینٹ نے آگ لگاتے ہوئے دیکھا کوئی سٹوڈینٹ جو ہے پیٹرول ڈالتے ہوئے دیکھا دلی پولیس کو آپ نے دیکھا ہے کہ سروجنک پروپرٹی جس کے رکھوالی کے لیے ہمارے ٹیکس سے پیسہ آپ لیتے ہو اور اس کے بعد ان کے تنکہ دے تو ان کے بی بی بچوں کا خرچہ چلتا ہے تم سروجنک پروپرٹی کو موٹر سائیکلوں کو توڑ لیتے وہ تمہارے باپ کی پروپرٹی تھی تم کو حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے تو تم اس سٹوڈینٹ کو مارو اس کے بعد روڈ پہ سڑک پہ کھڑیوئی گاڑیوں کو چلاو اس کا مانے دلی کے ہوم منیسٹر آمیش شاہ کا اشارہ تھا کہ مسلمان اگر اندولن کرے تو اس کو توڑ دو مسلمان تین چیز پہ شانت بیٹا تھا ہم اپنے دیش کو سمویدان کو محبت کرتے تین تلاک پہ ہم چھپ بیٹے بابری مسجد ڈیشیزن پہ چھپ بیٹے اور اس کے بعد سمپلی پروٹیکٹ کر رہے تو اس کے لیے تم جو ہے گولیاں چلا رہے ہو تم اسم کی بات کیوں نہیں کر رہے اسم کو کیوں نہیں دکھا رہے ہو یہ بتا رہے ہو کہ یہ پروپرٹی یہ بچے جلا رہے تھے اسم میں تو پورا اسم جل گیا تمہارے رسس کا سنگ کاریالے جل گیا بی جے پی کا دفتر جل گیا مک منتری باہر نہیں نکل سکتا اس کو پہلے ٹھیک کرو اس کو دنیا کے سامنے لاؤ اور پردان منتری اور اس دیش کا گرام منتری یہ دونوں میں یہ بولوں گا کہ اس دیش کے اندر اگر آزادی کے بعد سے سب سے گندے اور سب سے گلت ویچار دارہ کے لوگ ہیں تو یہ دونوں لوگ ہیں یہ کس طریقے کی بھاشا بولنا ہے پردان منتری جھارکٹ کے اندر کیا بولنا ہے کہ اس میں کچھ چہرے دیکھو ان کے کپڑے دیکھو لباس دیکھو یہ لباس نہیں یہ سٹوڈنٹ کا لباس تھا لڑائی لڑڑے ہیں تم اپنی نام کامی کو چھپانے کے لیے دیش کی جی ڈے پی کو چھپانے کے لیے تم اس طریقے پریجیت دنگے کرانا چاہتے ہو اور دیش کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو سر ہماری انڈیا جو ہے ہمیشہ اسے سیکیولر کنٹری ہے ڈیموکرٹیک کنٹری ہے ہمارے جو آج کے سٹوڈنٹ ہے ہمارا کل کا فیوچر ہے وہ آج کے ایڈوکیٹڈ سٹوڈنٹ ہے ہم لوگوں بلائنڈ فولوورز نہیں ہے کہ آپ دو چار چیزیں ہم لوگوں کو بہکا دوگی اور ہم لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ کیا ہمارے فائدے مند ہے یا نہیں ریلیجن کا ڈیویجن آپ نے لائیا یہ بل میں اس وجہ سے یہ ویروت چل رہا ہے اور جو بھی آج دیش میں چل رہا ہے وہ یہاں پر نہ ہو ہم لوگ اس بچاؤں کے لئے آج پروٹیس کرے یہ سٹوڈنٹ کے لئے لڑائی ہے ہمارا کانسٹوڈیوشن ہمیں رائٹس دیتا ہے وہ کانسٹوڈیوشن کو بچانے کے لئے لڑائی ہے انڈیا ہمیشہ اسے سیکیولر تھا اور سیکیولر رہے گا یہ بعد آج کی گورنمنٹ کو جاننا بہت ضروری ہے اس وجہ سے ہماری کانسٹوڈیوشن کی بچاؤں کے لئے آج سارے بچے ایک ہوئے اور جو ابھی حیاء نہیں ہو رہے آپ سرکار کے بارے میں کیا کہیں گے جی طرح سے سرکار کا روائی ہے سٹوڈنٹ کو لے کر رہا تو اس پر کیا کہیں گے سرکار کا جو روائی ہے دیموکرٹی کانٹری میں ہم کو رائٹس دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو چاہے وہ بول سکتے سرکار اکاؤنٹی بھلے اگر ہم کو ان سے جواب چاہیے تو ان کی ذمہ داری بنتی کہ وہ ہمیں ایک صحیح پلیٹکوم پر جواب دیں پر اگر آپ کو صحیح آواز کو دبانا ہے تو جو وائلینس ہوا ہے اس کے خلاف ہم لوگ لڑے اب اس کی تحقیقاتوری کون کیا 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 یہ نہیں بر جو سٹوڈنٹس کے ساتھ غلط ہوئے وہ سٹوڈنٹس کے لئے لڑ رہے ہیں اس طرح سے چھاتروں پر جو ہوا ہے پولیس دواروں کو کیا 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 ہے جامیہ میں جو کل انجیڈنٹ ہوا ہم جتنے بھی سٹوڈنٹس سے سب اس لئے جاما ہوئے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے ہر یوٹ کو ہر سٹوڈنٹ کو یہ حق ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا اس کے خلاف آواز اٹھانے کا پر ایسا کر رہے ہیں تو ان کے گرلز ہوسٹل میں بوائز ہوسٹل میں گھس کے ٹوائلٹس میں گھس کے ان کے اوپر ٹیئر فائرنگ کی جاری ہے جو بہت بورا ہے کیونکہ سٹوڈنٹس ہیں تو ٹیچےز ہیں اور بی جے پی کی سرکار ڈیموکریسی کو پوری طرح سے ختم کر رہی ہے آج جب کالیج سکول میں ہم ڈیموکریسی پڑھاتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم بچوں کو جواب کیا دے کہ ڈیموکریسی کیا ہے آج جان پوچھ کر میں نے کرتا بھی پینا تھا پردان منتری کے اس بیان کے وجہ سے کہ کپڑوں سے پتا چلتا ہے کہ کون تھے تو میں ہندو ہوں لیکن مجھے نرسی اس دیش میں نہیں چاہیے اور بہت خوشی کی بات ہے آج سارے سٹوڈنٹس کے لیے سارے مسلمان کومنٹی کے لوگوں کے لیے کہ اول مسلمانی نہیں دیش کا ہر ایک ناغری کاش ان کے ساتھ کھڑا ہے دکھانے کے لیے کہ بی جے پی کی جو ڈیوائیڈ ڈڈ رول پولیسی ہے وہ چلنے والی نہیں ہے کیا لگ رہا آپ کو کہ یہ سرکار مسلموں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے سمپلی بات ہے مسلمان کو ٹارگیٹ کر رہی ہے ایک سمویدان کے اندر دو ویدان کہاں سے آ گیا اس دیش کا ناغریق سب ہے اس دیش سب سے پہلے ہم اس دیش کے ناغریق ہندو مسلمان سیکھ عیسائی سب بات میں ہمارے دیش کا سمویدان کہتا ہے کہ ایک سمویدان کے نیچے تو ایک سمویدان کے اندر ٹو نیشن تھیری کہاں سے آ گئی کہ ایک کو بولتے ہو کہ نکال دیں گے اور باقی بولتے ہو چار کو لے لیں گے ارے امیشہ جی جس طریقے کا آپ نے لوگ سبہ اور راج سبہ میں بھاشن کیا ہے یہ کوئی تش گنڈا تش گنڈا اس طریقے کی بھاشا کا استعمال کرے گا اتنے بڑے لوگ تنتر کے مندیر کے اندر جس طریقے کی آپ نے بات کیا آپ نے کہا مسلمان کو نہیں لیں گے آپ نے مسلمان شبد کا استعمال کیسے کیا کیا یہ دیش کے اندر مسلمان اچھوٹ ہے تمہارے باپ دادا سے زیادہ قربانی ہماری ہے اس طرح سے امیشہ کا جو بیان تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان گھبڑا ہے لیکن سوال اٹھا ہے یہ بھی کہ صرف بنگلہ دیش پاکستان سے جو پرتاریت لوگ ہیں وہ مسلم کمیونٹی کو چھوڑ کر آ سکتے ہیں پاکستان کے اندر مسلمان پرمانیت نہیں کیا جا رہا ہے کیا 1947 کے اندر جو لوگ گئے تھے مہاجیر جو ہے مہاجیر جو مومنٹ لڑ رہا ہے پاکستان میں وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ میں وہ مہاجیر کون تھا تو وہ دیش سے گئے تھے تو وہ پرتاریت کیے جائیں گے تو کب آگ کے آئیں گے اپنے دیش میں آئیں گے تو اپنے دیش میں آنے کیلئے کیا ہے تو مسلمان آیا تو کیا ہوا ویسے بھی تمہاری سیٹیزنشپ تو گریب ہے پاچھ ہزار ہمارے اندو بھائی ہر سال انڈیا کی نیشنلٹی کو چھوڑ کے باہر کی نیشنلٹی کو لے جا رہے پہلے وہ اور وہ کو ہم کس کس چیز کے لئے لڑتے رہیں گے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ہر دو مہنے بعد ہمارے پردان مندری جی کچھ نہ کچھ نیا باوال کھڑا کر دیتے اور ہم اس میں اُلجھے رہتے بس یہی ہے کہ آپ اُلجھتے رہو آپ لڑائی لڑتے رہو اور ان کے جو باقی کام ہے وہ کرتے رہیں گے ہم سرکار سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ دیش کا بٹوارہ کرنے کے لئے اور کیا کیا چیز آپ کرنے والے ہیں اب کیا وہ گیا اب آپ ڈسکرمنیشن آپ لا رہے ہیں جو ہم کو سوالیدان نے دیا ہے کہ ہمارا دیش جب بٹوارہ ہوا تھا تو سیکلوریزم پر بٹوارہ ہو کے یہ اس طرف آئے ہیں اگر ان مسلمانوں کو یا کسی اور دھرم کو جانا تھا تو وہ پہلے اسی وقت جاتے تھے لیکن ان کو سیکلوریزم پسند تھا تو وہ یہاں رہے ہیں جو سٹوڈنٹ پر اتیچار ہوا ہے اس کے خلاف آج پورے سٹوڈنٹس یہاں رستے پر اترے تھے اگر کتنا بھی ظلم کرو سرکار ہم ان کا سپورٹ کریں گے ہم سٹوڈنٹس کے ساتھ رہیں گے اور سٹوڈنٹس کبھی بہار نہیں مانیں گے وہ سٹوڈنٹس لڑے اپنی لڑتے ہی رہیں گے کل جو بھی جامیاں میں انسٹوڈنٹ ہوا ہم اس کی یہاں پہ کڑی نیندہ کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں ہمیں ہمارے سرمیدان کو بچانا چاہیے ہم ہمارے ڈیموکریسی کے لئے ہم ہمارے سرمیدان کے لئے لڑ رہے ہیں اور جس طرح سے بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے وہ بہت برا تھا ہر ایک سٹوڈنٹ کو حق ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ اس کی خلاف آواز اٹھا سکتا ہے لیکن پولیس جو ہے سٹوڈنٹس کے آواز دبانے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ غلط ہے اور ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لئے ان کے لئے یہاں پہ آج رشتے پہ اٹھا رہا ہے دلی پولیس اور بجے پی سرکار کے خلاف ان کا پروٹیسٹ یہاں پر ہو رہا ہے جس طرح سے جامیاں کے چھاتروں کو اور جس طرح سے پولیس نے نیسانہ بنایا اس کو لے کر جو ہے ان لوگ کا ویروت پردرسن یہاں پر ہو رہا ہے حالانکہ چھاتروں نے جو دلی پولیس اور بجے پی سرکار پر تمام آروپ لگائے ہیں لیکن ان کا جو سی اے ہے اور جو این ار سی ہے اس کو جو ہے یہ بل جو ہے این ار سی اور یہ کانون اس کو جو ہے ان کا واپس لینے کی یہ لوگ مانگ کر رہے ہیں اور جس طرح سے پولیس نے جو جامیاں کے چھاتروں پر مار پیٹ کی تھی اس کو لے کر جو ہے جو پولی گولیاں چلی تھی جو چھاتر جو ہے شہید ہوئے ہیں ان کو لے کر جو ہے یہاں پر دو منٹ کا مانڈھارن بھی کیا گیا تھا کیمرویں سلمان کے ساتھ اسلام آدین خان پرار ٹائمز ممرا تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں